دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ماں بندنے کی خواہش مند خواتین کے لیے ڈاکٹر کی بتائی گئی اہم معلومات اکثر شادی شدہ خواتین اولاد نہ ہونے کے مسئلے پر کافی فرشان ہوتی ہیں اور کیوں نہ ہوں اولاد اللہ تعالیٰ کی دے گئی نعمتوں میں سے بہتری نعمت اور میہ بیوی کے رشتے کو اٹوٹ بناتی ہے آج ہم ایسی خواتین کو ان دونوں کے بارے میں بتائیں گے جس دن ان کے ہاں حمل ٹھہرنے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈاکٹر مریم نے بتایا کہ اگر کسی لڑکی کو نارمل مہواری یعنی ہر اٹھائیس دن بعد سات سے آٹھ دن تک پیریڈز ہوتے ہیں تو اسے پیریڈز کے پہلے دن سے دن گننا شروع کرنا چاہیے جب بہروں دن آئے تو یہ وہ دن ہے جب لڑکی کے اندر بیعظہ بندنے کا عمل شروع ہوگا مہواری کے بعد آنے والا چودمہ دن وہ ہوتا ہے جس دن حمل ٹھہرنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس دن بیعظہ اپنی میچور شکل میں پہنچ چکا ہوتا ہے البتہ اس کے علاوہ بھی مہینے میں کسی اور دن بھی حمل ٹھہر سکتا ہے لیکن یہ وہ دن ہے جب اس بات کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں ماں بندنے کا دار و مدار مرد اور عورت کی سہر پر بھی منحصر ہے ماہرین کے مطابق الکحول اور سگرٹ نوشی مردوں میں بانچپن کو جنم دیتے ہیں اس کے علاوہ خواتین بھی صحت مند غزاؤں کا استعمال جاری رکھیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین ہو تو دوران حمل یہ ساتھ غزائیں استعمال کریں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دوران حمل زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے آپ کے بچے کا ذہن صحت مند رہتا ہے اگر آپ حاملہ ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین ہو تو آپ کو صحیح غزہ لینی چاہیے یہ بات مزاک نہیں دوران حمل سے یہ غزہ کے استعمال بچے کے دماغ کو طاقتور بناتا ہے جدید تحقیق کے مطابق یہ غزہ ناصر بچے کا حافظہ تیز کرتی ہیں بلکہ ذہنی مسائل جیسے الزائمر کی بیماری سے بھی محفوظ رکھتی ہیں زیادہ چکنائی والی غزہ آپ کے ہونے والے بچے کو الزائمر کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق فیٹس والی غزہ جیسے سالمن میوے پنیر اور ایوکاڈو کے دورانے حمل استعمال سے بچے کے ذہن میں ہونے والی ایسی تبدیلیوں سے حفاظت رہتی ہے جو مستقبل میں الزائمر کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے ماضی میں کی گئی تحقیق کے مطابق جن لوگوں کی ماں کو الزائمر کی بیماری ہوتی ہے ان کی فیملی میں اس بیماری کے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس معاملے میں غزہ اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس بیماری سے بجا سکتی ہے ذہین بچے کی پیدائش کے لیے زمانے حمل میں لینے والی غزائیں ایک بچے کو نئی چیزیں سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے جس کے لیے سے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بچے کو مستقبل میں ذہین اور توانا رکھنے کے لیے دورانے حمل یہ غزائیں کھائیں چکنائی والی مچھلی سالمن اور میکریل مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز وافر مقدار میں ہوتا ہے جو بچے کی ذہنی نشونما کے لیے بہت ضروری ہے ہفتے میں دو یہ اس سے زیادہ مرتبہ چکنائی والی مچھلی ضرور کھائیں پتو والی سبزیاں ہری سبزیوں جیسے پالک اور دالوں میں فولک ایسیڈ ہوتا ہے یہ غزائی اجزاء بچے کے ذہن کو کسی طرح کا نفسان پہنچنے سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ فولک ایسیڈ بچے کو ذہنی اور کلبی پیچیدگیوں سے بھی بچاتا ہے بلو بیریز بلو بیریز میں انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کی بنا پر بلو بیریز بچے میں محسوس کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے یہ پھل الزائمر اور دل کی بیماریوں سے بچے کی حفاظت کرتا ہے اگر آپ بلو بیریز نہیں کھانا چاہتی تو اس کے بدلے ٹیمارٹر رس بیری بلیک بیری اور پھلیاں لے سکتے ہیں انڈے انڈوں میں امائنو ایسیڈ کی ایک قسم کولین ہوتی ہے یہ بچے کی ذہنی صلاحیت اور یائی داس کو بڑھاتی ہے انڈوں میں پروٹین کی مقدار زیادہ اور کم کیلوریز ہوتی ہیں بادام بادام میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ موجود ہوتے ہیں جو ذہنی نیشنومان کو تیز کرتے ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا ہونے والا بچہ ذہین ہو تو اپنی گزہ میں مٹھی بر بادام بھی شامل کر لیں اس کے علاوہ بادام میں دوسرے اہم گزائی اجزاء جیسے میگنیشن فیٹس پروٹین اور ویٹیمن بھی شامل ہیں اگر آپ بچے کی ذہنی صلاحیت کو بڑھانا چاہتی ہیں تو اس کے لئے دوران حمل مونگ پھلی بھی کھا سکتی ہیں اس کے علاوہ فروڈ میں بھی اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ موجود ہوتے ہیں اس لئے انہیں بھی حاملہ خواتین اپنی گزہ میں شامل کر سکتی ہیں گریک یوگریٹ ماں کے پیٹ میں بچے کی ذہنی نیشنومان کے لئے نورا سیلز کا صحت مند ہونا ضروری ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ دوران حمل اپنی گزہ میں پروٹین والی گزائیں ضرور شامل کی جائیں گریک یوگریٹ پروٹین حاصل کرنے کا بہترین جذریہ ہے یہ بچوں کی ہیڈیوں کی نیشنومان کے لئے بھی اچھی ہے ساتھی گریک یوگریٹ میں آئیوڈین بھی موجود ہے اس کی وجہ سے بچے کا وزن کم ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں پنیر ویٹیمن ڈی حاصل کرنے کا بہترین جذریہ ہے پنیر بچے کے ذہنی نیشنومان کے لئے بہت ضروری ہے ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے میں عاملہ خواتین میں منوٹانوے لیول کم ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کا آئی کیو لیول کم نہ ہو تو روزانہ سوپ ویٹیمن ڈی کے استعمال کریں اس کے علاوہ وقت میں دھوپ میں بھی بیٹھیں امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ